بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص بزار میں صدا لگا رہا تھا گدہ لے لو پانچ سو روپے میں گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا وہاں سے باشا کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا باشا وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا آلی جن پچاس ہزار کا باشا حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدہ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اس سے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے باشا کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم ایک لاکہ خرید لیں گے لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسے گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا وزیر ہم گناہگار نہیں ہٹو سامنے سے اور بیٹھ گیا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے باشا نے تجسس میں کہا ہٹو جلدی ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مدنظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ سبحان تیری قدرت کیا کراماتی گدہ ہے کیا مقدس جانور ہے میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی کوئی گدے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چومنے کی کوئی اس کے بال کاٹ کر تو برے کے طور پر رکھنے لگا وغیرہ وغیرہ یہی حال کچھ ہمارے سماج میں بس رہے کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے جنہوں نے دینی اسطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور سادھا لوہ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑے ہیں شکریہ